اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالنان ہومیو فیزیشن آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سکسچفل سٹوری کے بارے میں جس میں ہم نے ایک ایسی پیشنٹ جس کو کڈنی فیل کا ایشو تھا یعنی کڈنی فیل ہو چکے تھے اس کو ٹریڈ کیا تھا اور الحمدللہ ایک منت کے اندر اندر اس کی ریپورٹز بھی آکو ابھی میں دکھاؤں گا جو آئی ہیں جیسے کہ اس کو فی میلز کو جس کو مسئلہ چل رہا تھا اس کے ہسپنڈ نے اسے وٹسپ پہ رابطے کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو چھ ماہ پہلے ڈلیوری ہوئی تھی ان کے بچہ کی تو بچہ پیدا ہوا تھا اس کے بعد ان کا کڈنی کا ایشو بن گیا یعنی کڈنی فیل ہو گئے اور جب بھی ان کی ریپورٹ کرواتے تھے اس میں یوریا اور کڈنی کا لیول بہت زیادہ ہائی رہتا تھا پھر ڈاکٹر نے کڈنی واش بھی ریکمینڈ کی تھی تاکہ ان کا یوریا کریٹنی لیول ہے وہ نیچے آ جائے اور ان کے کڈنی واش بھی ہو رہے تھے ڈیلسز چل رہے تھے لیکن ان کا یوریا کریٹنی لیول بار بار بڑھتا جا رہا تھا پھر انہوں نے اسی طرح موز سے رابطے کیا وٹسپ پہ اور اپنا مجھے بتایا کہ ان کو مسئلہ چل رہا ہے کڈنی فیل کا اور انہوں نے اسیسٹری بھی بتائی تو پھر میں نے ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ جو کیا اس میں پھر سٹارٹ سے پہلے ان کی جو رپوٹے دیکھیں وہ بہت زیادہ ہائی تھیں جس میں ان کا کریٹنی 7.2 کے نزدیک تھا جو کہ انہوں نے حال ہی میں رپوٹے کروائیں تھیں جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر کسی کا کریٹنی فیل ہوتے ہیں تو 7.2 جا 8.2 جا 0 تک چلا جائے تو پھر کریٹنی واش ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں پھر ان کو میں نے ٹریٹمنٹ دیا وہ میڈسن جو ان کو چلی ہیں ایک مہینے بعد انہوں نے مجھے رپوٹ دیا تو بہت ہی موجہ تھی طور پر ریزلٹ ملے ہیں بہت ہی مہاری سے ریزلٹ ملے ہیں جس میں ان کا کریٹنیل لیول جو ہے 4.6 جو ہے شو ہوگا ہے جو کہ رپوٹہ میں آپ کو دہائی دے رہا ہوگا ٹریٹمنٹ سے پہلے ان کی جو رپوٹ تھی وہ بہت زیادہ ہائی تھی 7.2 تھی اس کے بعد جب ان کی میڈسن چلی ہے ایک ماہ تو اس کے بعد ان کی رپوٹ میں نے جو ہے ان کی دیکھی ہے یعنی انہوں نے خود ہی کروا لی تھی نیسٹ کورس مکمانے سے پہلے پہلے تو پھر جو رپوٹہ ان کی میں نے دیکھی اس میں ان کا کریٹنیل لیول 4.6 پہ تھا اور ان کا یوریا لیول جو ہے وہ 48 پہ تھا یعنی بہت ہی چھاندار اس کا ریزلٹ ملا ایک مہینے کے اندر اندر جو کہ میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے شیئر کرنا تاکہ آپ میں سے جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں ان کو فتح چلے ہیں کہ ہمپیتھی میں اس کا علاج ہے ممکن ہے اور اس کا علاج ہے یعنی گردے فیل اگر ہو جاتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے تو اس کو ٹریٹ کیا جا سیتا ہے ہمپیتھی کی میڈیسن کے کوڈنگ لیکن اس کا علاج ہے کیس ٹیکنگ کر کے ہسٹری کو سمجھ کے انسٹیٹویشن کو سمجھ کے کیا جاتا ہے اور اس کے ریزلٹ بھی بہت اچھے ملتے ہیں جس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے میں نے پیشنٹ کا فیڈ بیل آپ سے شیئر گیا ہے اگر کسی کو اس چیز سے کوئی پرابلم ہے یا کسی اس کے ریلٹیو کو یہ پرابلم ہے تو آپ ویڈیو جہاں اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس کو دے کے موٹیویٹ ہو سکیں اور اگر اسی طرح کسی کو مسئلہ ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں وارس اپ پہ تو انشاءاللہ میں ضرور اسے کارپریٹ کروں گا میرا وارس اپ نمبر جو ہے آپ کو سکرین پہ بھی آ رہا ہوگا اور ڈسکریپشن میں مل جائے گا اپنے رپورٹیں جو ہے مجھے وارس اپ کر سکتے ہیں جو بھی اپنے کروائیں ہوں گی اور جو نیشنل کنڈیشن ہے وہ مجھے بتائیں گے تو اس کے کوڈنگ جو ہے اس کا کرپون ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کا علاج ممکن ہے کٹنی فیل جو ہے یہ ایک ایسی بماری ہے جو کہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی ہے ایلے پرسی میڈیسن سے اس کو کیور نہیں کی جاتا ان کو ڈیلسیز ہی جاتے ہیں لیکن ڈیلسیز جو ہے جو ہے یہ وقتی ہوتے ہیں اور ان سے بار بار کروانے سے پیشن کی جلدی موت ہو جاتی ہے جانی وہ جلدی جو ہے اپنی اپنے داوکت ہر چیز کھو دیتا ہے جلدی وہ ان کو بہت ادک کبی کرنس آ جاتی ہے تو اس کے لیے جو میڈیسن میں نے ان کو رکمنٹ اسی لیے کی اور انہوں نے اسی لیے مجھ سے ٹیٹ میں چاہا اور ان کو اچھے ریزرٹ ملے ہیں تو یہ تھا جاتا ویڈیو ملتا ہے اس ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگی تو لائک لازمی کر دیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اس کے لیے بیل لائکوں کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو نالا یہ ویڈیو ملتی رہے وہ نیا موسیقنے کا واقع ملتا رہے اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ ساکنے مجھے میسے ہی کر سکتے ہیں میرا ویڈیو نمبر آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے ہمجھے ویڈیو بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں تھانکس فر وچین اللہ حافظ